اسلام علیکم ناظرین شہیر احمد شیخ ڈسٹرک نیوز نیٹورک ڈینن سیالکورٹ کے پلاتفارم سے ایک مرتبہ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں رات کے تقریباً تین بجے کا وقت ہو چکا ہے اور ہم مسلسل جو ہے آپ کو تقریباً کوئی آٹھ گھنٹے سے جب سے یہ پولنگ کا وقت ختم ہوا ہے تب سے آپ کو نتائج سے گاہے بگاہے آگاہ کر رہے ہیں تو ناظرین کچھ نئی ڈیولپمنٹس ہیں جیسے کہ ابھی پچھلے ایک گھنٹہ پہلے میں آپ کے ساتھ لائیو ویڈیو میں حاضر ہوا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیا نیا موڈ آیا ہے اس وقت انے پجتر ڈسکا کے الیکشنز میں تو کچھ نئی معلومات سامنے آئی ہیں ہمارے نمائندگان کی جانب سے جو کہ اس وقت سیالکورٹ ڈسکا کے مختلف جگہوں پر موجود ہیں کچھ ہمارے نمائندگان جو ہیں وہ اس وقت آر او آفس میں بھی موجود ہیں دوست سب سے پہلے تو میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں کہ یہ جو خبر پھیلی جس کے مطابق کہ سیدہ نشین افتخار نے ایک لاکھ اٹھاون ہزار جبکہ علی اسجد ملی پی ٹی آئی کے امیدوار انہوں نے ایک لاکھ بیالیس ہزار ووٹ حاصل کیے تھے یہ خبر کہاں سے پھیلی اور کس طرح سے یہ مین سٹریم کے کچھ چینلز کا کزینت بن گئی جس کے بعد میں تردید بھی کی علی اسجد ملی کی جانب سے تردید کی گئی جبکہ چودری اعجاز اعجاز چودری جو کہ پی ٹی آئی پنجاب کے صدر ہیں ان کی جانب سے بھی اس کی تردید کی گئی اور ان کا یہی کہنا تھا کہ دور دراز کے علاقوں سے ریزلٹ آنے میں ابھی ٹائم ہے ابھی تک فارم موصول نہیں ہوئے فارم پنتالیس موصول ہونے میں کچھ وقت درگار ہے جو دور دراز کے گاؤں ہیں علاقے ہیں وہاں سے ابھی تک ریزلٹ موصول نہیں ہو سکا کیونکہ اس وقت اس علاقے میں شدید دھند ہے تو میں اس خبر کی بات کر رہا تھا کہ وہ خبر کہاں سے کیسے پھیلی اور اس خبر کا بیک گراؤنڈ آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ جو خبر پھیلی جس کے مطابق کے ایک لاکھ اٹھاون ہزار ووٹ سیدہ نوشین افتخار نے حاصل کیے جبکہ ایک لاکھ بیالیس ہزار کے قریب ووٹ حاصل کیے علی اسجد ملہی نے تو یہ خبر ناظرین گجرات کے ایم این اے ہیں نون لی کے جن کا نام ہے عابد رزا کوٹلا ان کی جانب سے ان کے سوشل میڈیا پر یہ خبر شیئر کی گئی اس خبر کو دیکھتے دیکھتے جو دوسرے نون لی کے رہنمہ تھے انہوں نے تصدیق کیے بغیر اس خبر کو شیئر کرنا چروع کر دیا جب ان نون لی کے رہنمہ تھے جو کہ آثنٹک سمجھ جاتے ہیں اور جن کی ایک ورت ہے اپنے علاقے میں جب ان کے سوشل میڈیا پلاتفارم سے یہ خبر شیئر کی گئی تو بہت سارے مین سٹری میڈیا چینلز نے اس کو اپنی بریکنگ نیوز کی زینت بنا لیا جیسے انہوں نے اس کو بریکنگ نیوز کی زینت بنایا تو بہت سارے چینلز بھی یہ خبر چلنا شروع ہو گئی کہ تین سو ساٹھ پولنگ سٹیشن کے نتائج سارے کے سارے پولنگ سٹیشن کے نتائج جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں اور نون لیگ نے میدان مار لیا ہے جبکہ اس خبر پر بلکل بھی کوئی صداقت نہیں تھی جس کی کے بعد میں پی ٹی آئی کی جانب سے تردید بھی کی گئی یہ خبر پھلا کر نون لیگ کے جو لوگ تھے انہوں نے شہر بھر میں فائرنگ شروع کر دی اور ڈس کا شہر جو تھا وہ فائرنگ کی آوازوں سے گونجتا رہا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں آر او آفیس کی آر او آفیس کے سے بھی ہمارے ذرائع جو ہیں انہوں نے کنفرم کیا ہے جو آفیسر ہیں ان کی جانب سے کنفرم کیا گیا ہے کہ تاحال بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں سے ابھی تک ریزلٹ موصول نہیں ہوا فارم موصول نہیں ہوئے تو ہم کس طرح سے آپ کو ریزلٹ بتا سکتے ہیں کہ تین سو ساٹھ پولنگ سٹیشن کا یہ حتمی ریزلٹ ہے جیو کی اگر بات کریں تو جیو کی جانب سے جو ریپورٹنگ کی جا رہی ہے وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہم شیئر بھی کر رہے تھے ہمارا پلات فارم ڈی این این سیال کوٹ آپ کے ساتھ شیئر بھی کر رہا تھا جو جیو کے مطابق ابھی تک تقریباً بیاسی ہزار ووٹ حاصل کیے ہیں علی اسچد ملہی نے جبکہ تقریباً چوراسی ہزار کے قریب ووٹ حاصل کیے ہیں سیدہ نوشین افتخار نے جو کہ ریزلٹ ہے دو سو اکانوے پولنگ سٹیشن کا تین سو ساٹھ پولنگ سٹیشن میں سے تو اس ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو بتایا جائے آپ کو بیک گراؤنڈ بتایا وہ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ نون لی گجرات کے ایم این اے ہیں جن کا نام ہے عابد رزا کوٹلا جن کی جانب سے یہ خبر شیئر کی گئی جیسے یہ خبر شیئر کی گئی تو نون لی کے قائدین کی جانب سے بھی اس خبر کو دوبارہ سے شیئر کیا جانے لگا اس کے علاوہ کچھ لوکل صحافی اور کچھ چینلز لوکل سیال کوٹ انہوں نے اس خبر کو شیئر کیا کہ سیدہ نوشین افتخار انہوں نے میدان مار لیا ہے اور بہت سارے مین سٹری میڈیا کے چینلز جن کی کی ایکسس نہیں تھی اسیال کوٹ ڈسکا تک ڈریکٹلی جو کہ مونیٹرنگ پہ ایک ڈیپینڈ کر رہے تھے مونیٹرنگ جو کہ ایک خاصہ ہوتی ہے جو پڑے لکھے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں میڈیا کو میڈیا لیٹریسی کا جن کو پتا ہے مونیٹرنگ کے تھو ہی پورے کے پورے چینلز چل رہے ہوتے ہیں لیکن ڈی این ان سیال کوٹ ایک ایسا نیٹورک ہے جس نے کہ آپ کو گاہے با گاہے آگاہ رکھا حقائی کے ساتھ آپ ہمارا جو یوٹیوب ہے اور فیس بک پہ جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں بلکہ بہت سارے سیال کوٹ کے ایسے چینلز تھے جنہوں نے کہ ہماری خبروں کو اٹھایا ہماری ویڈیوز کو کاپی کیا چلایا کیونکہ ہم ایک آثنٹک پلیٹ فرم ہیں جو کہ آپ کے ساتھ خبریں شیئر کر رہے ہیں تو یہ خبر جیسے ہی لوکل صحافیوں نے شیئر کی تو مینسٹری میڈیا نے بھی اس خبر کو اٹھا لیا کیونکہ وہی چند ایک صحافی ایسے ہیں جو کہ وہاں پر ڈیفرنٹ چینلز کے لیے اپنی سروسز پروائیڈ کرتے ہیں انہوں نے اس خبر کو چلایا اور خبر جیسے ہی یہ چلی تو مینسٹری میڈیا کے زینت بن گئی کہ نون لیگ نے اینے پجتر ڈسکا میں میدان مار لیا ہے جبکہ اس خبر میں کوئی صداقت نہیں تھی آفیشلز کی جانب سے پی ٹی آئی کے اس بات کی تردید کی گئی اور تحال اس بات کا ثبوت یہ بھی ہے کہ نون لیگ کے جو قائدین ہیں نون لیگ کی جو امیدوار ہیں سیدہ نوشین افتحار ان کی طرف سے تحال کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے ایسا واضح بیان سامنے نہیں آیا ہے جس کی وجہ سے یہ کہا جا سکے کہ نون لیگ نے میدان مار لیا ہے تو یہ کچھ حقائق تھے جو ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہے تھے نام ہم نے آپ کو بتا دیا ہے اگر اب بات کی جائے ریزلٹس کی تو ریزلٹس جو ہیں اس کو آنے میں ایک سے دو دن لگ سکتے ہیں جو سرکاری حتمی نتائج ہوں گے ان کو آنے میں دو سے تین دن کا وقت درکار ہو سکتا ہے لیکن امید یہ کی جا رہی ہے کہ جیسے صبح ہوگی موسم کچھ ٹھیک ہوگا دھند ختم ہوگی اور جو ریزلٹس ہیں وہ پولنگ سیشن کے ریزلٹس جو ہیں وہ آر او آفیس تک پہنچیں گے تو وہ پہنچنے کے بعد کچھ پکچر جو ہے وہ کلیر ہو جائے گی کہ کس کا پلڑا اس وقت بھاری ہے تو کچھ مزید سوال آتی ہیں کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ حالات جو ہیں مزید گھمبیر ہو جائیں جو سچویشن ہے ڈسکا کی کیونکہ آلڈی صبح فائرنگ ہوئی اور دو کارکن جو تھے پی ٹی آئی کے وہ جانبہ حق ہو گئے جس کا کے الزام جو تھا وہ رانہ سناولہ کے گارڈز پر لگتا رہا کہ ان کی جانب سے یہ فائرنگ کی جا رہی ہے کی گئی ہے اور ان کی حلاقت کا معاملہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے تو ڈین این کے پلاتفارم سے حقائق کے ساتھ میں آپ سے ہی شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہمیں انتظار کرنا ہوگا الیکشن کے ریزلٹس کا امید ہے کہ صبح تک کوئی پکچر کچھ کلیر ہو جائے گی کہ جو پلڑا کس کا بھاری ہے اور اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے یہ جو معاملہ ہے یہ صبح تک امید ہے کہ یہ واضح ہو جائے گا تو ناظرین یہ تھی ہماری اب تک کی کچھ اپ ڈیٹس انتظار کرتے ہیں صبح کا صبح آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے جو مزید حقائق ہوں گے جو بھی نیو سٹوریز ہوں گی یا ریسنٹ جو بھی ڈیویلپنٹ ہوگی وہ آپ کے سامنے لے کر ہم صبح دوبارہ سے ڈین انسیال کوٹ کے توسط سے حاضر ہوں گے تب تک ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ